بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ السَّوْنَ الْقُرْآنَ لِذِذِكْرِ فَانِ مِن مُدَّكِرِ مطلب ہمارے یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لفظ بادشاہت آیا اور ہم نے اس کے خامیاں بیان کرنی شروع کر دی تو یہ خامیاں ہر زمانے میں نہیں ہیں بلکہ یہ تو ماضی کے وہ تجربات ہیں جو کہیں اگر ہوئے تو ہم نے اسے خامی میں شامل کر دیا کہ یہ اس کے خامی ہے اور اگر کوئی بھی حکمرہ یہ سمجھ لے کہ وہ اگر کرسی حکومت ہے بیٹھنے کے بعد اس کے اقتدار کو طول مل جائے تو پھر یقیناً بہت ساری خامیاں نہ چاہتے ہوئے پیدا ہو جاتی ہیں لیکن نظام خلافت اس سے ایک الہدہ چیز ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کا خوف عوام کے سامنے جواب دہی یہ سب چیزیں جو کہ شامل ہوتی ہیں تو اس لیے وہ نظام ایک الہدہ معاملہ ہے ہمارے ہیں یہ ہوتا ہے کہ باشاحت یا جمہوریت جو کچھ بھی ہے تو اگر اقتدار کو طول مل جائے تو ہمارے لئے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے نظام خلافت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں اللہ کا خوف ہے تو آپ ہمیشہ یہ دیکھئے کہ حکمرہ میں جب بھی اللہ کا خوف رہے گا یہ سارے مسئل پیدا نہیں ہوں گے جن کو آپ بطور خامی زیر بحث لاتے ہیں اور حکمرہ جب بھی اس بات سے بے خوف ہوگا کیونکہ ہمارے یہ تصور ہے نا کہ اگر حکمرہ آ گیا تو وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے یہی وہ تصور ہے جو اسے بے خوف کر دیتا اور سارے خامیہ شاید یہی سے جنم لیتی ہیں مطلب ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں اس کے جواب دہی بھی رہے تو پھر شاید بہت سارے ایسا مسائلی جب پیدا نہیں ہوں گے اور غالباً ساری خامی کا جو سارے خامی کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی بحثت انسان غلطی ہو بھی سکتی ہے لیکن جب آپ نے مان لیا کہ فنا سے غلطی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی اصلاح بھی نہیں کریں گے اور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غلطی تو کر ہی نہیں سکتا غلطی کرے گا تو آپ اصلاح کریں گے نا تو وہ غلطی کرے گا تو آپ اس کے لئے جواز کا ایک قانون بنا لیں گے کہ اس کی غلطی نہیں ہے بلکہ معاملہ یوں ہے تو اب جب آپ اس کی غلطیوں کو جواز فرام کرنا شروع کریں گے تو اس صورت میں پھر اس کے لئے یہ ناممکن ہو جائے گا کہ وہ کسی کے اصلاح قبول کرے گا اور آپ بھی اس کی اصلاح نہیں کر پائیں گے اس لئے نہیں کر پائیں گے کہ اگر آپ اصلاح کریں گے تو آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ یہ ہمسا ناراض نہ ہو جائے یہ ساری باتیں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ نظام خلافت میں ایسا نہیں ہے آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھئے نہ ہم آپ کے تقریر سنیں گے نہ ہی اطاعت کریں گے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ اضافی کپڑا کہاں سے آیا کیونکہ جتنا کپڑا ملا تھا ہم سب کو تو اس میں آپ کا لباس اس طرح کا تیار نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک ذرا لمبا تھا تو فاروق عاظم خاموش ہو گئے اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا انہوں نے آ کر یہ کہا کہ چونکہ ان کو باہر لوگوں سم علاقاتیں کرنا ہوتی ہیں اور بھی باتیں ہوتی ہیں تو جو میرے حصے کا کپڑا تھا میں نے ہی اپنے والد کو دے دیا تاکہ وہ اپنی قمیز بنا لیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب ہم آپ کے تقریر بھی سنیں گے آپ کی اطاعت بھی کریں گے دیکھیں اگر فاروق عاظم جیسا حکمرہ اس وقت جب ان سے یہ بات کی گئی وہ اگر سختی سے نوٹس لے لیتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو غلطی کریں نہیں سکتا آپ کیسے مجھے پکڑنے تو شاید شورش برپا ہو جاتی لوگ بدزن ہو جاتے لیکن فاروق عاظم نے وہ سوال جو اس سلسلہ پیدا ہوا تھا اس کا جواب دیا آپ برہم نہیں ہوئے آپ نے اس سوال کو فیس کیا اس کا جواب دیا آپ نے اور جواب بھی اتنا مدلل کہ آگے سے بحث بھرائے بحث کی بجائے یہ کہا گیا کہ نہیں ہم آپ کے اطاعت بھی کریں گے آپ کے بعد بھی سنیں گے ہم ایسی کیا بات ہے کیونکہ وہ مطمئن ہو گئے تو اگر ہمیں حکمنا سے اختلاف بھی ہے تو کہیں نہ کہیں اتمنان بھی ہونا چاہیے اپنے اختلاف کو باقی رکھنے کے لیے جباز فراہم نہیں کرنا چاہیے بلکہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے طبیعت میں اتمنان بھی پیدا کر لینا چاہیے موسیقی 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 موسیقی